اسلام علیکم جی آج میں آپ لوگوں کے لیے زبردست سے کچھ ریمیڈیز لے کر آئیوں اگر آپ کے جل جو ہے اس کا رنگ بلکل صاف نہیں ہو رہا تو آپ نے سمپلی کیا کرنے ہے ایک آلو لینے آپ نے اس کو قدو کش کر لینے اور اس میں چھٹکے بھر آپ نے حلدی ڈالنی ہے اس کا پیسٹ بنانا اور اپنے فیس پر آپ نے 30 منٹ کے لیے اپلائے کرنا ہے دن آپ نے واش کرنا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا فیس جو ہے وہ چمکنے لگے گا سکن وائٹ ہونے لگے گی اور سکن گلو کرنے لگے گی ریبیٹی نمبر ٹو میری ہے یہ ہے کہ اگر آپ کے فیس پر جھوریاں ہو رہی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک چمچ ملتانی مٹھی لینی ہے ایک چمچ آپ نے ارکیو گلاب دینا ہے تھوڑی سی آپ نے چھٹکے بھر اس میں حلدی ڈالنی ہے اور اگر آپ کے بس کھیرے کا رس ہے تو وہ ایک چمچ یوز کریں گے اور آپ کے فیس پر تمام جھوریاں اور ایک نہیں دونوں چیزیں یہ کنٹرول کرے گا یہ بہت زبردست اور افیکٹیو ماسک ہے ریمنی نمبر تھری آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل رہے گی اگر آپ کے چہرے پر دانے ہو رہے ہیں اور آپ کے بعد ڈسپرنٹ پڑی ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک دو آپ نے ڈسپرنٹ لینی ہے اس کا پاودر بنانا ہے اور چند کترے آپ نے اس میں پانی کے ڈالنے ہے اور آدھا چمچ اس میں الویرہ جل ڈالیں گے اور آدھا ٹی سپون آپ اس میں شہد ملائیں گے اور اس کا پیسٹ بنا کے آپ ٹوینٹی منٹ کے لیے اپنے فیس پر جہاں جہاں آپ کے دانے ہیں وہاں وہاں آپ اس کو لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ایک ہفتے میں آپ کے دانے جو بلکل خائب ہو جائیں گے اور آپ کی سکن پر جو ایکسٹر آئل ہے اس کو بھی بہت اچھ سے کنٹرول کرے گا اگر آپ کے چہرے پر دانے ہو رہے ہیں اور اس کے داگ دبے جو آپ کے چہرے پر رہ گئے ہیں تو آپ نے لیمو لینا ہے اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں آپ نے اس کا پیسٹ بنا کے ایک چمل دودھ کے اندر آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور چند کترے آپ اس میں گلیسرین کی ایٹ کریں گے اور اپنے فیس پر آپ اس کو لگائیں گے تو اس سے آپ کا فیس گلو بھی کرے گا اور آپ کے فیس سے تمام دانوں کے جو نشان ہیں وہ بھی آہستہ دور ہو جائیں گے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے سبسکرائب کر دیئے اگر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ